بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک صبح و شام کی دعائیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دعائیں صبح و شام کسی بھی وقت چلتے پھرتے یا فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں عزیزانِ گرامی وہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہوں جو سنت سے ثابت ہوں صرف وہی دعائیں یا وہ دعائیں جو قرآنِ مجید میں ہوں صرف وہی دعائیں آپ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ عربی میں ہوتی ہیں دوسری وہ ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں جو آپ کو آپ کی معذری زبان میں یا کسی بھی زبان میں کرنا ہوں وہ آپ سلام پھرنے کے بعد کر سکتے ہیں صبح شام کی دعاوں میں میں نے کچھ دعائیں آپ کے لئے کٹھا کی ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور ہماری دعاوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور بہرحال جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ارز کیا کہ دعا وہ ضرور قبول ہوتی ہے جو کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لئے کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دعائیں سیکھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے لئے بھی ضرور کریں صبح شام میں خاص طور سے فجر کے وقت یا مغرب کے بعد یا فجر کے بعد کچھ دعائیں آپ اس لئے بھی کیا کریں کہ وہ آپ اپنے آپ پر بچوں پر دم کر دیا کریں تاکہ وہ کسی قسم کی بری نظر سے محفوظ رہیں بسم اللہ اللہی لَا يَذُرُّ مَعَا اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ اللہی لَذِي اس اللہ کے نام سے جو کہ لَا يَذُرُّ جس کے نام سے نقصان نہیں پہنچ سکتا مَعَا اِسْمِهِ جس کے نام سے شَيْءٌ کسی چیز کا بھی کچھ بھی فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَائِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اور وہ سننے اور جاننے والا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھتا ہے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور جو شخص شام کو یہ دعا پڑھتا ہے وہ اگلے دن صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تین مرتبے یہ دعا پڑھ کے خود پر بچوں پر گھر پر شوہر پر دم کر دیا کریں اور جو سامنے نہ ہوں ان کا تصور کر کے ہی ان پر دم کر دیا کریں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں رہیں گے اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کی وہ کلمات جو اس نے سکھائے ہیں ان سارے کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں التامات سب کے سب کلمات یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی جو جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کی وجہ سے ان تمام باتوں کے وسیلے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس برائی سے جو برائی اس نے خود پیدا کی ہے یہ بھی دعا ہے بری نظر سے بچنے کی کسی دشمن سے بچنے کی کسی بھی برائی سے کسی بھی شر سے خود کو بچوں کو گھر بار کو بچانے کے لیے یہ دعا پڑھا کریں اسی طرح انسان تو انسان جانوروں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو جانوروں سے بھی محفوظ رکھے کوئی انسان نہ ستائے اور کوئی جانور پیچھے لگ جائے کوئی جانور ستائے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کوئی زہریلی چیز کوئی سام بچھو کوئی کتہ کوئی بھی ایسا جانور جو آپ کو تکلیف دے سکتا ہے ازا پہنچا سکتا ہے اس کے لیے بھی یہی دونوں دعائیں آپ کو پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین مرتبے سورہ فلق اور تین مرتبے سورہ ناس صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد جو شخص یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو انسان تو انسان جانوروں کے شر سے بھی محفوظ رکھیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جسے بچھو نے کٹ لیا تھا آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تم نے یہ پڑھا ہوتا اعوذ بھی کلمات اللہ تعمات من شر ما خلق تو تمہیں بچھو کا ڈنگنا بچھو کا ڈسنا زہریلا نہ لگتا بچھو تمہیں کٹ لیتا لیکن تم پر اس کا زہر نہ چڑتا اس دعا کے صدقے میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا ہر عزا پہنچانے والی چیز سے محفوظ رہے گا اور اس دعا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے والا ہر عزا پہنچانے والی چیز سے محفوظ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبے فرمایا کہ میں حسن اور حسین پر قرآن مجید کا جتنا حصہ چاہتا تھا تلاوت کر کے دم کر دیا کرتا تھا لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو معاوزتین کے نازل ہونے کے بعد بس یہی کافی ہو گئیں میں ان دونوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کرتا ہوں بری نظر کے لیے حسد کے لیے انسانوں اور جانوروں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس بہترین دعائیں ہیں یہ پڑھ کے دم کر دینا چاہیے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالی نے سکھائی اس آیت کا دوسرا حصہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلت وہو رب العرش العظیم میرا اللہ مجھے کافی ہے حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا عبادت کے لائق الہ معبود کوئی اور نہیں علیہ توقلت اسی پر میرا بھروسہ ہے میں نے اس پر توقل کیا وہو رب العرش العظیم میں نے کسی چھوٹی موٹی ہستی پر توقل نہیں کیا میں نے اس پر توقل کیا جو عرش عظیم کا رب ہے یہ آیت اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کے طور پر سکھائی اور کب سکھائی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ نبی ہیں جو تمہارے لئے حریص ہیں کہ تمہیں ہر قسم کی نعمت پہنچے یہ مومنوں کے لئے رعوف اور رحیم ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ پیٹھ موڑ جاتے ہیں یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر یہ پھر جائیں فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرانی کی بات نہیں تو ایسا کہو حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ مجھے میرا اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ عَظِيمُ اسی پہ میرا بھروسہ ہے اور وہ عرشِ عظیم کا رب بھی ہے عزیزانِ گرامی اگر کوئی شخص اگر کوئی رشتے اگر کوئی چاہنے والے مو موڑ لیں مو پھیر لیں ناراض ہو جائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے وہ نہ صرف لوٹ آئیں گے بلکہ بڑے شرمندہ لوٹ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو انچا ہی رکھے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو قلیمیں ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں یعنی عجر بہت زیادہ ہے اور کہنے میں بہت آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی تعریف ہے اور وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم عزیزانِ گرامی یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتے ہر وقت کہتے رہتے ہیں یہ تسبیح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائی ہے اور وہ عرش عظیم پر یہی تسبیح کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ کلمات دس دس مرتبے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے سو نیکیاں لکھ دیں گے اور جو سو گناہ ماف کر دیں گے اور جو شخص اس کو سو بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے سو بار پڑھنے کی وجہ سے ہزار نیکیاں لکھیں گے اور ہزار گناہ ماف فرما دیں گے اور اس کے نام عامال سے ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اسی دن اور اسی رات تمام آفات اور مکروحات سے محفوظ رہے گا جس رات یا جس دن اس نے یہ دعا کی ہو دس مرتبے پڑھنے سے سو نیکیاں سو مرتبے پڑھنے سے ہزار نیکیاں اسی طرح عزیزانی گرامی ایک دعا بھی ہے اور اس کو کلمت الرزا کہتے ہیں یہ منانے کے لئے ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی بات پر خاموش ہو جاتے تھے یا روٹ جاتے تھے تو اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے آپ کو اس طرح سے مناتے تھے حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ اور کسی کی مجال بھی نہ ہوتی کوئی بات کرے اور کہاں سے شروع کرے کیا کہے کیا نہ کہے حضرت عمر بھی جب اس کیفیت سے دوچار ہوتے تھے تو بجائیے کہ جا کر کہیں یا رسول اللہ آپ خفا ہیں آپ کیوں خفا ہیں یا آپ کیسے مانیں گے بتائیے آپ کو کیسے منایا جائے وہ یہ کہنے کی بجائے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے رضیتو باللہ ربن وبالاسلام دینا وبسیدنا محمدن نبیہ ورسولہ رضیتو باللہ ربن میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ تعالی میرا رب ہے وبالاسلام دینا اور اس بات پہ خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے وبمحمدن نبیہ ورسولہ اور اس بات پہ راضی اور خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے اور وہ یہ کلمات کہتے رہتے تھے کہتے رہتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانہ دیں وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور انہیں اتنی خوشی ہوتی تھی ان کلمات کی کہ وہ راضی ہو جاتے تھے وہ مان جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین مرتبے صبح یا تین مرتبے شام اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہو جائے گا کہ قیامت دن کے دن اس شخص کو راضی کرے بلکل ویسے جیسے وہ یہ کلمت الرضا کہہ کے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرتا رہا ہے اسے اسی لئے کلمت الرضا کہتے ہیں راضی کرنے والا خوش کرنے والا کلمہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی کہ جو شخص صبح یا شام تین مرتبے کہے اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم کہہ کے سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھے یہ جو شروع ہوں گی سورہ حشر کی آخری تین آیات جو شخص اس طرح سے پڑھے یہ کہہ کے سورہ حشر کی تین آیات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتیں مقرر کر دیتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اس پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے اور اگر اس دن یہ شخص مر جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت کا درجہ دیں گے اگر کسی کو شہادت کی موت کی خواہش ہو تو وہ تین مرتبے اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم کہہ کے سورہ حشر کی آخری تین آیات روزانہ صبح تین بار روزانہ شام کو تین مرتبے دعا کے طور سے پڑھ لیا کریں ہم کام کرتے ہیں روزانہ تھک جاتے ہیں حضرت فاطمہ بھی تھک جاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک کنیز یا غلام کے لئے درخواست کرنے تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں کچھ ایسی تسبیحات نہ سکھا دوں جس سے تمہیں تھکن نہیں ہوگی تو آپ نے انہیں کیا سکھایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تینتیس مرتبے سبحان اللہ تینتیس مرتبے الحمدللہ چونتیس مرتبے اللہ اکبر فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا وہ تھکا نہیں کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھیں ہر طرح کی بات چیت ہوتی ہے اچھی بھی بری بھی کوئی غیبت بھی کر دیتا ہے کوئی چغلی بھی کر دیتا ہے تنز و مزاق بھی کر دیتا ہے کوئی کسی کا مزاق بھی اڑا دیتا ہے اچھی بری باتیں سننے کے بعد کسی بھی محفل سے کھڑے ہونے سے پہلے اگر آپ یہ کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ تعالی اور اسی کی تعریف ہے سبحانکا تُو پاک ہے اللہم اے اللہ و بحمدہ تیری ہی تعریف ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں استغفرکا میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں و اتوب الیک اور تیری طرف لوٹ آتا ہوں رجوع کرتا ہوں اس میں اس بات کی گواہی بھی ہے سبحانکا کہ تُو ہی پاک ہے ہر عیب سے پاک صرف تیری ذات ہے ہم عیبدار ہیں گنہگار ہیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ گناہ کر ہی لیتے ہیں اے اللہ صرف تیری ذات اس دھرتی پر ایسی ہے جو ہر طرح کے عیب ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے ہم تیری طرف لوٹ آنا چاہتے ہیں تجھ سے توبہ کرتے ہیں اس گواہی کے ساتھ کے تیرے سوا اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں معاف کر سکے جو ہماری طرف رجوع کر سکے تو تُو ہمیں معاف فرما دے کسی بھی محفل میں خدا نہ خاستہ لغو اور بےہودہ باتیں ہی کیوں نہ کیوں جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکلنے سے پہلے معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہو اور آپ اس کی عیادت کو جائیں آپ اس پر دم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دم کیا کرتے تھے ازہ بالباس یا رب الناس اشفہی وانتشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ازہ بالباس تکلیف دور فرما دیجئے یا رب الناس اے انسانوں کے رب اشفہی اسے شفاء اتا فرمائیے وانتشافی آپ ہی تو شفاء اتا کرنے والے ہیں لا شفاء الا شفاءک آپ کے سوا کوئی شفاء بھی نہیں دے گا شفاء لا یغادر سقما ایسی شفاء اتا کیجئے کہ اس کے بعد کوئی کسی قسم کا نشان بھی نہ رہے اس بیماری کا کوئی داغ کوئی نشان بھی باقی نہ رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کسی مریض کی آیادت کو جاؤ تو کہو لا باس تہورا انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں پاکیزگی ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دیں گے یہ بیماری تمہارے گناہوں کو جھاڑ کے تمہارے رتبوں کو بلند کر دیں گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے حضرت آئیشہ کو سر میں درد ہوا کرتا تھا حضرت جبریل نے ایک مرتبے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دم کیا ان کو جھاڑا تو حضرت آئیشہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے تھے ان کے سر کے درد کو اس دعا سے جھاڑا کرتے تھے بسم اللہ ارقیق بسم اللہ ارقیق میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر دم کرتا ہوں یا تمہیں جھاڑتا ہوں من کلی شیئن یعزیک ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف یا عزا دے رہی ہے وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اور ہر انسان یا جن کسی کا بھی شر کسی کی بھی بری نظر تم پر ہے تو اس سے بھی میں تمہیں جھاڑ رہا ہوں وَعِنِنْ حَاسِدٍ یا کوئی حسد والی آنکھ بری نظر آپ پر ہے تو اس کے شر سے اس کے عزا سے بھی آپ کو جھاڑتا ہوں اللہ یا شفیق اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے بسم اللہ ہی ارقیق میں آپ کو جھاڑتا ہوں یا آپ پر دم کرتا ہوں یہ حضرت جبریل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے بیماروں پر دم کیا کرتے تھے عزیزانِ گرامی آئیے ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات لوگوں میں سے بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے پر دم بھی کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم جو تیرے آن اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و آیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین